اسلام علیکم دادی امہ کے بتائے ہوئے وہ یادگار ٹوٹ کے جو زندگی کے بہت سے معاملات میں ہمارے کام آئے مرچیں کاٹنے سے ہاتھوں میں جلن ہو تو اسے دور کرنے کے لیے چینی والے پانی سے ہاتھوں کو دھولیں گھر میں کھجور اور چھوٹی مکھی کا شہد ہونا برکت کی علامت ہے اگر نظر کمزور ہو رہی ہو تو آم کا جوس پیا کریں اگر تھکاوٹ ہو تو سرسوں کے تیل سے پینڈلیوں کی مالش کرنے سے تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے زیادہ پالک کھانے سے بلڈ پریشر بڑھتا ہے آنکھوں کے نیچے درد ہو تو مولی کا چھلکہ رگڑنے سے درد ٹھیک ہو جاتا ہے نہاتے وقت پانی میں لیموں کا رس نچوڑنے سے بدن سے بدبو بھی نہیں آتی اور خارش بھی نہیں ہوتی کھانا کھانے کے بعد بڑی الائچی چبا لینے سے کھانا جلدی حضم ہو جاتا ہے روزانہ صبح و آدھا گھنٹہ پیدل چلنے سے میدے کی بیماری نہیں ہوتی بڑھاپا روکنے والی چار چیزیں دیسی گھی دھود خوشک میواجات ہری سبزیاں اگر تیز بخار ہو جائے تو دیسی مرگی کی یخنی استعمال کرنے سے افاقہ ہوتا ہے اگر آپ کوئی چیز کہیں رکھ کر بھول گئے ہوں اور آپ کو یاد نہ آئے تو دروش شریف کا ورد شروع کر دیں بولی ہوئی چیز انشاءاللہ تعالی یاد آ جائے گی سات دن تک انجیر کا ایک دانہ روزانہ کھانے سے بدن میں گھوڑے جیسی طاقت آ جاتی ہے جس گھر میں پرندوں کا آنا جانا ہو اس گھر میں خوشیاں زیادہ آتی ہیں اگر چکر آتی ہوں تو ایک کپ پانی کے ساتھ چھوٹی الائچی کھا لیں چکر آنا بند ہو جائیں گے اگر جوڑوں میں درد اور تکلیف کی وجہ سے اٹھا بیٹھانا جاتا ہو تو گائیں کے پائے کھانے سے آرام آ جاتا ہے ناہن کاٹ کر گھر میں پھینک دینے سے رزق میں تنگی ہوتی ہے جس گھر میں صفائی کا خیال نہ رکھا جاتا ہو اس گھر میں رزق کی تنگی ہو جاتی ہے اگر جسم میں کمزوری ہو جائے تو دودھ میں کلونجی کے دانیں ڈال کر پی لیں جسم میں طاقت آ جائے گی کھجور اور دہیں ایک ساتھ کھانے سے چھاتی صاف رہتی ہے پکی ہوئی خوبانی کھانے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں میٹھے مشروبات پینے سے پرہیز کریں کیونکہ یہ جسم میں پانی کی کمی کا باعث بن سکتے ہیں پانی پی کر سونے سے دماغ کو نقصان پہنچ سکتا ہے چاول کھا کر فوراں دودھ پینے سے کالی کھانسی ہو سکتی ہے سیپ کھانے سے دگنی توانائی ملتی ہے نہارمو انگور کھانے سے میدے کی سوزش ختم ہو جاتی ہے آنکھ کلتے ہی خجور کھا لینے سے میدہ صحت مند رہتا ہے سونے سے پہلے شہد چاٹ لینے سے اچھی نید آتی ہے میدے کی کمزوری ہو تو ساگو دانا بنا کر کھائیں املی کا جوس پینے سے مٹاپہ ختم ہو جاتا ہے کم وقت میں زیادہ مٹاپہ ختم کرنا ہو تو املی کا پانی پینے اور ورزش کریں ہاتھوں پر بادام کا روگن لگا کر مالش کرنے سے ہاتھ نرموں ملائم ہو جاتے ہیں دہی میں شہد ملا کر چہرے پر لگانے سے داگ دبے دور ہو جاتے ہیں جگر کے مریض کالے چنے کا استعمال کریں جسمانی کمزوری والے افراد بھی کالے چنے کا استعمال کریں اس سے بہت طاقت ملتی ہے جن لوگوں کو بلغم رہتی ہو وہ شہدود کا رس پیا کریں اس سے بلغم کی بیماری ختم ہو جاتی ہے انار کا اندر والا چھلکہ کھا لینے سے کھانا جلدی حضم ہو جاتا ہے تھنڈا پانی استعمال کرنے سے حازمہ متاثر ہوتا ہے گھٹنوں کے درد میں انجیر کھانا بہتر ہے پٹھوں کی کمزوری ہو یا جوڑوں کا درد ہو ہری مرچ ایک ایسی چیز ہے جس کو روزانہ استعمال کرنے سے درد ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے اور جوڑ اور ٹانگے لوہے جیسی مضبوط ہو جاتی ہیں اگر آپ کو سوتے وقت آنکھوں میں آنسو آتے ہوں تو یہ دماغ کی کمزوری کی علامت ہے دہی میں ادرک اور گلاب کا ارک ملا کر چہرے پر لگاؤ سالوں پرانی جھڑیاں ختم ہو جائیں گی اور بڑھاپے میں بھی جوان نظر آو گے مسلسل پریشان رہنے سے چہرے پر چھائیاں پڑ جاتی ہیں اور چہرہ جھڑیوں کا شکار ہو جاتا ہے چائے میں جینی کا زیادہ استعمال کرنے سے شگر کا مرز ہو جاتا ہے روزانہ چائے پینے سے موٹاپا جلدی آ جاتا ہے کمزور بچوں کے لیے بکری کا دودھ بہت ہی فائدہ مند چیز ہے آہستہ آہستہ کھانا کھایا کرو اس سے پیٹ کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں بادام کیلہ اور کشمش کو بھینس کے دودھ میں ملا کر پینے سے بے پناہ طاقت آتی ہے اور جسمانی کمزوری دور ہوتی ہے نہار مولیمو والا پانی پینے سے میدہ کبھی خراب نہیں ہوتا سومف یاد داشت کو بہتر بناتی ہے اور افسردگی کو دور کرتی ہے روزانہ صبح کے وقت گھر کی سفائی کرنے سے رسک میں برکت ہوتی ہے اگر بخار زیادہ تیز ہو جائے تو چنے کی دال کھانے سے بہتر ہو جاتا ہے نیم گرم پانی پینے سے دل کے وال کبھی بند نہیں ہوتے نہار مول نیم گرم پانی کا استعمال کرنے سے جہرے کی جڑیاں ختم ہو جاتی ہیں اور جہرہ پتلا اور درو تازہ دکھائی دیتا ہے نیم گرم پانی کا استعمال دل اور جسم کی تمام بیماریوں کو دور کر دیتا ہے